اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں یہ میری ایک فیمیل سبکرائبر کا ہینڈ ہے اگر ہم ان کے انگوٹھے کو دیکھیں تو انگوٹھا کافی زیادہ شاندار لمبا ہے جو کہ لیڈرشپ کالٹیز کو ظاہر کرتا ہے اکل مندی کو ظاہر کرتا ہے ذہین ہونے فتین ہونے کو ظاہر کرتا ہے اگر اس کی ہم پہلی پور دیکھیں تو پہلی پور بھی لمبی ہے دوسری پور بھی لمبی ہے یعنی کہ نظریاتی خاتون ہے اپنے نظریات کو عمل جامعہ پہنانے کے لیے مضبوط قوت ارادی بھی ہے اور ساتھی اکل بھی ہے کیونکہ دماغ کی لکیر دو شاخہ ہے مگر انگوٹھے کی ٹپ دیکھیں تو اس کے اوپر یہ سیدھی لکیریں ڈپریشن کو ظاہر کرتی ہیں آور تھنکنگ کو ظاہر کرتی ہیں ساتھی آڈانائی بھی موجود ہے جو کہ ایک دور اندیش طبیعت کی طرف نشاندہ ہی کر رہی ہے اور ساتھی نیچے فیملی بانڈ بھی ہے جو کہ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی کہ فیملی کے ساتھ تھوڑے وہ جو بانڈنگ ہے نا وہ تھوڑی سی ڈسٹارب ہے اور یہاں پر بھی سیدھی لکیریں پائی جاتی ہیں جو کہ مسلسل سٹرگل کو ظاہر کرتی ہیں اور سٹرگل آپ کسی بھی چیز کی لے سکتی ہیں عموما خاتون کے ہاتھ پر جو سٹرگل ہوتی ہے یہ ازدواجی زندگی کو ظاہر کرتی ہے کہ اکثر خواتین جو ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے ہزبن کے لیے اپنی زندگی کو مکمل جو ہے ان کے نام کر دیتی ہیں اور صبح شام ان کی تگو دوں میں لگی رہتی ہیں ان کی خدمت کرتی رہتی ہیں یہ سیدھی لکیریں اسی بات کی نشاندہ ہی کر رہی ہے ماؤٹ آف وینس کے اوپر دیکھیں تو اپرچونٹیز کی لائنز تھوڑی کم ہیں یعنی کہ زندگی میں اپرچونٹیز ان کو کمی ملے گی زندگی کی لکیر دو شاخہ ہے جو کہ ابراد سیٹلمنٹ کو ظاہر کرتی ہے اور قسمت کی لکیر کا آغاز بھی مون ماؤٹ سے ہوتا ہے اور مون ماؤٹ کے ساتھ ماؤٹ آف وینس بھی بڑے شاندار انداز میں پرگوشت ہے تو یہ بچپن میں ایک لجری لائف کی طرف نشاندہ ہی کرتی ہے کہ اس خاتون کے پاس بچپن سے ہی ضروریات زندگی کی تمام اسائشات تھیں یہ ایک پرنسس کی طرح زندگی گزار رہی تھی مگر آگے اگر ہم قسمت کی لکیر کو دیکھیں تو پینتیس سال کی عمر کے بعد یہ دھنڈلی ہونا شروع ہو گئی اور پینتیس سال کی عمر کے بعد پچاس سال کی عمر کے میں ان کی قسمت کی لکیر نہ ہونے کے برابر ہے جب خاتون کے ہاتھ پر قسمت کی لکیر بکھر جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے ان کی ازدواجی زندگی جو ہوتی ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے اس وقت ان کی عمر تقریباً چالیس سال ہے چالیس سال میں ایک ٹینشن کی لکیر ان کی قسمت کی لکیر کو کٹ رہی ہے اور اس کے بعد پچاس سال میں قسمت کی لکیر نہ ہونے کے برابر ہے البتہ دل کی لکیر کو چھوٹی چھوٹی لکیریں کٹ رہی ہیں اور مون ماؤٹ کے اوپر بھی سیدھی لکیریں پائی جاتی ہیں جو کہ ڈپریشن کو ظاہر کرتی ہے اس خاتون کے پاس دولت بھی ہے لگجری لائف بھی ہے جیسے کہ ماؤٹ آف وینس بڑے شاندار انداز میں پرگوشت ہے اٹھا ہوا ہے رنگت بھی بڑی کمال ہے یہ ایک لکجری لائف کی طرف نشاندہی کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی ماؤٹ آف جوپیٹر بھی بڑا کمال انداز میں پرگوشت ہے رحم دلی بھی ہے فیاض بھی ہے اور خاندان کا رتبہ بھی اچھا ہے کیونکہ یہ بھی بڑے شاندار انداز میں پرگوشت ہے یہ ایک خاندانی طور پر ایک امیر کبیر خاندان کی طرف نشاندہی کر رہا ہے یہاں پر رنگ آف سولیمان بھی ہے جو کہ پرکشی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے ماؤٹ آف سیٹرن یعنی کہ سنجیدگی کا اوبھار بھی اچھا ہے اور سن ماؤٹ بھی ان کا کافی شاندار ہے اور سن کی لکیر بھی ان کی اچھی ہے ماؤٹ آف مرکری بھی ان کا اچھے طریقے سے ڈیولپ ہے اور دماغ کی لکیر بھی ان کی بڑی شاندار ہے یعنی کہ ان کے پاس ضروریات زندگی کی تمام اسائشات بھی ہیں ان کے پاس اقتدار بھی ہے ان کے پاس امن و سکون بھی ہے ان کے پاس شہرت بھی ہے ان کے پاس تعلیم بھی ہے کمیونکیشن سکلز بھی ہیں اور ان کے پاس آلہ ذہنی صلاحیتیں بھی ہیں ان کے پاس ضروریات زندگی کی تمام اسائشات ہیں جیسے کہ قسمت کی لکیر بھی ایک شاندار آغاز لیتی ہے مگر اس کے بعد قسمت کی لکیر بکھرتے بگھرتے ٹوٹ کر ختم ہو جاتی ہے جہاں پر کسی خاتون کے ہاتھ پر قسمت کی لکیر ٹوٹتی ہے اور بکھر جاتی ہے اگر مرد کے ہاتھ پر قسمت کی لکیر ٹوٹے گی تو یہ بے روزگاری کو ظاہر کرتی ہے اگر خاتون کے ہاتھ پر قسمت کی لکیٹ ٹوٹے گی یا ختم ہو جائے گی تو یہ شہر کے ساتھ الیتگی کو ظاہر کرتی ہے تو اللہ پاک ان کا گھر بسا کے رکھے مگر پنتالیس سال کی عمر کے بعد سے پچاس سال کا پیریڈ ان کے لیے مشکلات سے گھرا ہوگا اور پچاس سال کی عمر کے بعد ان کی زندگی کافی زیادہ ڈسٹرب ہوگی کیونکہ دل کی لکیر پر بھی ان کا جزیرہ پایا جاتا ہے پچاس سال کی عمر میں یہاں پر بھی جزیرہ پایا جاتے ہیں دماغ کی لکیر بھی تھوڑی سی ڈسٹرب ہے اور قسمت کی لکیر بھی نہ ہونے کے برابر ہے تو ان کی ازدواجی زندگی مسائل کا شکار رہے گی مگر یہ ایک بڑی وفادار باوفا اور بڑی شاندار خاتون ہے جن کے پاس ذہنی صلاحیتیں بھی ہیں ان کا رجحان بھی مذہب کی طرف ہے کیونکہ ان کی جوپیٹر فنگر بڑی شاندار ہے اور ان کی جو اپالو فنگر ہیں یہ بھی بڑی کمال ہے علم و عدب کے ساتھ ان کو لگاؤ بھی ہے اور مذہب کے ساتھ بھی ان کو لگاؤ ہے مگر شہر کے ساتھ دوری کا ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے